اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں شامی کباب یہ پکڑا ہے سپیشل ریسپی بہت ہی ٹیلیشیس شامی کباب ہے اور اس کے ریسپی بہت بہت آسان ہے چلتے ہیں اس کی کوکنگی جانے شامی کباب کے لیے یہاں پر لے لیا ہے ایک کپ پیاز دیا اس کو اس طرح سے چوب کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے دیا ہے پانچھے ہری میتھیوں اس کو بھی چوب کر لیا ہے پھل دی لیا ہے ہافٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون ہے آپ کو سپیشل ریسپی بہت سمال کر لیں میرہ مسالہ ہے ہافٹی سپون ہافٹی سپون کچھ بہتر ہے اور دو کھانے کے چمچ پھر کے ہم نے لیا ہے دادر میرچ اور آدھی چمچ لیا ہے پیسوئی لار میرچ اس کو ہم ان سارے مسالے کو کیمے کے اندر مکس کر لیں گے یہ میں نے لے لیا ہے دو کلو کیمہ اور تین کلو کیمہ لیا ہے اس کو اچھے سے اس کے اندر رائٹ کر دیتے ہیں یہ اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ اچھے سے مکس کر لیں گے ہم دیکھیں جب ہمارا اس طرح کا مکسر ہو جائے گے ریڈی تو ہم اس کو تھوڑی دیر کیلئے ریسپی چھوڑ دیں گے یہ میں نے اس میں تین کھانے کے چمچ بھر کے بیرسن ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں بیسن ہم نے اس کے اندر رائٹ کیا تھا کہ یہ اچھے سے بائنڈنگ ہو جائے آپ اس میں بائنڈنگ کے لیے مہردے کی جگہ ہنڈا بھی سنام کر سکتے ہیں اچھے سے مانے مکس کر لیا دیکھیں ہم اس طرح کی بائنڈنگ لیے نہیں لگیا تو یہ مکسٹر رائٹی ہو چکا ہے اور چلتے ہیں کواب بنانے کی جانے چا یہاں بھر ہم نے اپنے ہاتھوں کو بریز کر لینا بھی گی کی ملے سے اچھے سے یہاں نے تھوڑا سا اب اس کا مکسر دینا ہے ایسے ہائنڈ پر اور اس کو اچھے سنے اس سے اچھے سنے جتنا کچھ سائز چاہیے کمال کا نمات سنے تو دیکھیں اس کا راان் کر جا رہی ہونżا میں درڈانے سے اس کی جو شیپ ہے وہ اس ہائی پاسی یہاں آئی گے بائنڈ اچھے ہو گئے اس میں تو اس شیپ کٹا نیوی اور یہاں دیکھنے کے لئے اس کا ساکر لیتے ہوں اسے تباہ کرنے کے لئے بیوائی شامل بات ایک پرائنگ کا اسی طرح ہم تاکی سارے ملونا آگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے اسے لیں گے اور اس رہاں سے سارے شیف بنانے گے اس کی بلکل نائس سی شیف بنانے لیتے ہیں جو جناب یہ رکھیں ایسے کہنے سے اس کے لئے سارے پرائنگ ہو جائیں گے ہم اسی طرح سے سارے پناہ لیتے ہیں تو جی نازل اس طرح سے بنانی ہے کچھ شامل کباب بنانی ہے باقی میرے پاس مکسر پڑا ہے وہ سالسل سال سامتھوئے پر پکائی جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے شیف بنانے لیتے ہیں اگر آپ ان کو سٹوڑ کرنا چاہیں تو اس کو آپ کوئی بھی پلاسٹک شیف میں ڈال کے اور ایر ٹائٹ کنٹینر میں لکھ دیں فریزر میں یہ آپ کے تقریباً ایک دو ماہ تو خراب نہیں ہوں گے بلکل نکالے فرائی کی اٹھاپ دیں نیتا نازل جن یہاں پہ میں نے درواب پر اٹھ لیا ہے یہ میں نے اوپر دوٹے پاسپون کے لیے پھرچ گھی اٹھ کر دیا ہے گرم اور تیساتھی ہم مجھا ہماری شامل کباب ہیں ہم مجھا ہماری شامل کباب ہیں یہ کی اٹھ کر آواتا ہے ہم مجھا ہماری شامل کباب ہیں ہماری شامل کباب ہیں موگو چاہزہش competitive پھرچ ہاں پھرئی کتے ہیں پہلے ہم لوگوں ہمی نیک سای کے اس کو چھے سے پھائے کرنا ہے آیا پھرچ کباب ہیں گرم ڈالے نلام پھرچاک ہم سایے شامل کباب ہیں معیوں ہماری شامیوں کو پڑے ہوئے پانچ مینٹ ہو چکے ہیں تو ہم اس کو پڑے دیتے ہیں نربے سیہ پڑے دیتے ہیں یا tiếpیار ہے ہم ہم پیسندے ہیں ہم پڑے دیتے ہیں ہم پڑے دیتے ہیں ہم یہاں پر ایک چپسکون لیے رہیں گے اور سائدوں پر آتے ہیں یہ کباب شامی کباب شرمی میں بنتے ہیں میں آپ کو شرمی نہیں کرتا ہوں ہے اور جو مول دل کوئی ہوگا وہ باڈے جو کہیں کباب شرمی تاتیوں ہے ہم سہوچے پر کیا ہے ہم دیکھا پیش کو پیش کو پیش دیکھا ہے ہم دیکھا پیش کو پیش دیکھا ہے ٹھیک ٹھیک ہے کہ نیچے سے انگرد کرنے مارشہ اللہ فکر حای ہے ٹھیک ہے اب وقت دو سیکنڈ ہی ہوپا سے پیش ہوا دیکھا کچھ ایک کلر پیش ہوتے ہمیں ہمیں پیش دیکھا ہے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس یوگیز بینک سائس کوئل ہوگا نکل آئے گا اور یہ رکھیں ماشاء اللہ تمہیں خوبصورت ہماری شاپک کباب رہنی ہوگی ہے اگر آپ لوگو ہماری چینل پر نہیں ہے ہماری چینل کو سبسکراب کریں کوئی ویڈیو کو پسند آتی ہے تو میرے لائک کیجئے کوئی اور نہیں اور اس کے چاہیے آپ کو شکر میں کمائم سکتے ہیں اور ساتھ و ساتھ فیمی کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے کمی ٹھیک ہے گتنی آپ کی سامین کباب کرنے مکسر میں پتلى ہوگا اپنی چ adopting jلي کا پھول گا یہ میں نے اس کے ساتھ کو را دیا سے نسی طرح کیا دے لیتم چند اسی طرح سے ہم ساری شاپک کباب کو پڑھیں گے اسے گھر کیا 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 پھولنے لگے اسے سہاں سے پڑھیں گے کھو یکی پہلے ہمارے اچھا ہمارے سکتے ہیں اچھا ہمارے سے کمکا کریں اچھے ہمارے مثل یہ کام کمکا کرنے کے لئے ہمارے اس کام کم کور پر کوش کریں چچپ کھائیں پہلے سے تک لئے کیچپ اور مائنز بھی آچھکی ہے آپ لوگ بہتے ہیں اور ٹرائے کریں اپنے گھر میں یہ ریسپی اور مجھے فیدبیک بتایا آپ لوگ کو کس نا کی لگی اگر آپ کا اومیر ویڈیو چھے لگتی ہے تو پیلیز رائد کیجئے پیلنے چانل کو کنیز اگر آپ کو کنیز رائد کریں